بٹھان مووی کے ہٹ ہونے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ بولیوٹ کا وہی حال شروع ہو گیا جو ان کا دوہزار بائیس میں تھا لگاتا ہے فلوپ پہ فلوپ پہلے شہزادہ فلوپ ہو گئی پھر سیلفی اور بڑی فلوپ ہو گئی ڈیزاسٹر بن گئی اور سب کی نظریں تھی تو جھوٹی میں مکار پہ پر لکی لی بولیوٹ کے لیے یہ مووی ہٹ ثابت ہوئی ابھی دت تو جھوٹی میں مکار نے ستر کروڑ بجٹ میں 130 کروڑ کا ورلڈ وائٹ کلیکشن کر لیا ہے وکیپیڈیا کے حساب سے تو جھوٹی میں مکار ہٹ کیوں ثابت ہوئی اس کے پیچھے ہیں 6 سیکریٹس جن سے آپ بھی اگری کرنے والے ہیں سب سے پہلا سیکریٹ ہے لورنجن خود لورنجن کا آپ مانے یا نہ مانے ان کا ایک چھوٹا فان بیس بن چکا ہے جو ان کی ٹائپ کی موویز دیکھنے کے لیے تھیٹر میں چلا جائے گا چیئے وہ پیار کا بنجانہ وان ٹو سے بنا ہو یا سونو کی ٹی ٹو کی سویٹی سے بنا ہو اور اس مووی کے ٹریلر سے بھی ویسی وائپ ساری تھی انہوں نے لوگوں کو تھیٹرز تک بھلایا اور سب سے بڑی بات اس قوالیٹی پر ڈیلیور کیا اور قوالیٹی اچھی نہیں ہوتی تو ایک دو دن کے بعد مووی ایک دم دھڑام سے گر جاتی نمبر ٹو کولی کے ریلیس دیٹ کولی ہو یا کوئی بھی فیسٹیبل یا اوکیشن ہو لوگ امن کرتا ہے کہ باہر جائیں خونے کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو لوگ آرام سے گئے اور چار بجی کا شو ہونے کے بعد بھی تو جھوٹیویں مکار نے جہاں تو مجھے یاد آ رہا ہے پندہ کروڑ سے زیادہ کاریکشن کر لیا تھا دے ون میں کیونکہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی نمبر تھری سیکرٹ ہے رنویر کپور کی لاسٹ فلم برہماستر کا بجٹ بھلے ہی چار سو تھا پر تب بھی مووی نے چار سو کروڑ سے زیادہ وائٹ وائٹ گروس کیا تھا یہ سب چیزیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں اگر کوئی سٹار ایک ہٹ مووی دے کے آ رہا ہے تو اس کا فان بیس تھوڑا بڑھنے لگتا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوتا ہے اور چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی نیکسٹ فلم بھی اچھا پرفارم کرے اگر آپ کہیں گے کہ ایسے بہت ساری کیسز میں نہیں ہوتا ہے تو میں مانوں گا ہاں نہیں ہوتا ہے پھر یہ ساری پوائنٹس اکیلے مل کے مووی کو ہٹ نہیں کر رہا ہے کوئی پوائنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے کوئی فائف پرسنٹ کوئی ٹین پرسنٹ اور ایسے ایسے نمبر فور رنبیر کبور اشتزہ گپور کی نیو بیرنگ اب بہت سارے لوگوں نے ان دونوں ایکٹرز کو آس سے پہلے کبھی بھی موویوں میں ساتھ میں دیکھا ہی نہیں تو یہ بیرنگ کرنا بھی فلمیکر کے لیے ایک رسک تھی ایکسپیرمنٹ تھا پر لکیلی یہ بھی کام کر گیا اور آپ مووی دیکھیں گے تو ان دونوں کی کیمسٹری بہت ہی اچھی جم رہی ہے یہاں تک کہ اتنی اچھی جم رہی ہے کہ برماسٹ پر رنبیر کا پورا آلے بٹکی بھی نہیں جم رہی تھی پوائنٹ نمبر فائف مارکیٹنگ تیم یہ جو مارکیٹنگ ورڈ ہے اسے بہت کچھ ٹپینڈ کرتا ہے کبھی کبار آپ کی مووی ایوریج بھی ہوتی ہے ویکار بھی ہوتی ہے تب بھی ہٹ چلی جاتی ہے کیونکہ وہ مووی مارکیٹ کری جاتی ہے لوگوں کو بس پتا چلنا چاہیے کہ آج کے دن یہ مووی تھیٹرز میں لگی ہے اور لوگوں کا انڈریس جگنا چاہیے پھر تو وہ جائیں گے ہی جائیں گے مارکیٹنگ ٹیم نے بھلی ٹریلر سے سہی پوسٹر سے سہی اور پروموشنل ویڈیوز یا سانگز کے تھوہ سہی اس مووی کو مارکیٹ اچھے سے کر لیا اور لاسٹ پوائنٹ اور سب سے بڑا سیکرٹ یہ مووی اوریجنل تھی بولیوٹ کو بہت بار بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ریمیٹ بناوگے تو آپ کے فلوب جانے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں پچھلے سال بھی درشیم ٹو کو چھوڑ کے کوئی بھی ریمیک نہیں چل پائی اور اس سال بھی شہزادہ اور سیلفی کا کیا حال ہوا وہ آپ سب کوئی پتا ہے پر تو جھوٹی میں مکار اوریجنل تھی تو لوگ کے من میں اوریجنل مووی اس کے لئے کیوریوسٹی تو ہوتی ہی ہے اس کی سٹوری کیا ہونے والی ہے ریمیٹ تو ہم آرڑی دیکھ چکے ہیں ہندی ڈرب یا کیسے بھی تو اس کو لوگ دوبارہ کیوں دیکھنے چاہیں وہ بھی تھے ڈر میں پیسہ دیکھیں تو یہی تھے چھے سیکرٹ تو جھوٹی میں مکار کی سکسس کے لئے اور آپ کے پاس کوئی اور سیکرٹ ہے تو نیچے کومنٹس میں سنور پتائیے گا ویڈیو اچھی لگی گئے تو اس کو لائک کریے گا چانل کو سبسکرائب کریے انتہاں سوڑی